اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں پلکشون دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فوٹنگز کی ڈیٹیل تھوڑے بتانے والا ہم کہ ہم جو ہے فوٹنگ کا جو ہے سٹیل کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ دیکھئیے ہمارے پاس جو ہے کچھ فوٹنگز ہیں کمپاؤنڈ وال کے چاروں طرف ہم نے فوٹنگ کا کام کیا ہے اب یہاں پہ دیکھئیے ہمارے پاس جو اس کا کولم آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ایک فیس پہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس ویڈے سے جو ہے کیا کیا ہے فوٹنگ کا جو ہے ڈبل میش لگایا ہے اگر ہمارے پاس یہ کولم کہیں پہ بھی سنٹر پہ آتے ہیں تو ہم جو ہے نورملی کیا کرتے ہیں سنگل میش لگاتے ہیں تو یہ جو ہے پوزیشن اس کا سنٹر پہ نہیں ہے لوڈ ڈسٹیبیشن کے لیے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے ڈبل میش لگا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا کور کا خیال آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے فائیب سینٹی کور جو ہے بوٹم سائیڈ سے اور ٹاپ سے چھوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا فوٹنگ میں اور اس کے علاوہ سٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویل ایم ایم کا ہم نے پروائیٹ کیا ہوا ہے اور یہ چیئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پروائیٹ کیا ہے دو میش کو سیپریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو ہم جو ہے ٹویل ایم ایم کا ہم نے پروائیٹ کیا ہے سٹیل اس میں بوٹم میش بھی اور ٹاپ میش بھی اور فیفٹین سنٹر ٹو سنٹر ڈیسنس ہم نے پروائیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی ایسے بھی دون ڈیریکشنز میں تو آپ جو ہے اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈرائنگ میں ایمپورٹر چیز میں آپ لوگوں نے کور دیکھنے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے فائیب سینٹی کا کور چھوڑنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیب سینٹی کا جو ہے ہمارے پاس ایک بلوک بنایا ہوا ہے سپیسنگ بار جو ہے بسکٹ بنایا ہوا ہے ہم نے سپیسنگ کے لیے بوٹم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے چیک کرنے ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈرائنگ کے سب سے آپ لوگوں نے سٹیل اس کا جو سپیسنگ ہے اور اس کا جو پوزیشن ہے کولم کا ٹھیک ہے سنگل میش ہے ڈبل میش ہے وہ پورا ڈیٹیل آپ ڈرائنگ میں چیک کریں گے تو اس طرح جو ہے اس کے علاوہ اس کا سائز بھی آپ لوگوں نے لازمی چیک کرنا ہے کہ فوٹنگ کا سائز کتنا ہے اور اس کا ڈپ جو ہے یعنی جتنا کونکریٹ آئے گا اس کا ہائٹ کتنا ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اگر بیٹ بھی پسند آگئے تو اس کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ